آج ہم بتائیں گے ایک ایسے بزنس آئیڈیا کے بارے میں جسے کر کے آپ مہینے میں 3 سے 4 لاکھ روپے کما سکتے ہیں دوستو اس بزنس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بزنس کرنے کے لیے سرکار آپ کو 90% تک پیسے دے گی وہ بھی 35% تک سبسیڈی کے ساتھ تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ اس بزنس کو کیسے شروع کرنا ہے روپ مٹیریل کہاں سے کرینا ہے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے کتنی لاغت ہے اور کتنا منافع ہے اور ساتھ میں بتائیں گے کہ اس بزنس کو کرنے کے لیے سرکار جو پیسے دے گی وہ کیسے لینا ہے اور ہم اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل میں یہ بھی بتائیں گے کہ کتنا انویسٹ کرنا پڑے گا اور کتنا پروفٹ ہوگا تو چلو شروع کریں اس ویڈیو کو دوستو اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کر لیں اور بغل والے گھنٹے کو بھی دبا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئے نئے جینکاری کے والا پھیل نمسکار دوستو یہ ہے ہمارا نئے یوٹیوب چینل آج میں آپ کو اس ویپا سے جڑے سبھی آوشک جانکاریاں دینے جا رہی ہوں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں جیسے ہی آپ سبسکرائب کریں گے آپ کو سکرین پر بیل بٹن دکھائی دے گا بیل بٹن پر کلک کریں گے تو آگے آنے والے سارے بزنس آئیڈیاز کی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر آ جائے کریں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں نوٹ بک بنانے کا ویپاٹ کیسے شروع کریں چلیے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں نوٹ بک بنانے کے لیے ویبھن کوٹڈ اتھو ان کوٹڈ پیپر یعنی دستہ پیپر اور گتے کی آوشکتہ ہوتی ہے دستہ پیپر کی قیمت 62 روپے پرتی کلو گرام ہے اور کور کے لیے استعمال ہونے والا گتہ 1 روپے پرتی پیس آتا ہے آپ نمڈ ویب سائٹ کی مادھیم سے آن لائن خرید سکتے ہیں یہ روہ مٹیریل ہم نے ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے ویب سائٹس کے لنک دیئے ہیں جہاں آپ یہ روہ مٹیریل خرید سکتے ہیں نوٹ بک بنانے کے ویپاٹ میں آپ کیا لاب اٹھا سکتے ہیں جانئے ہمارے ساتھ ایک کلو پیپر میں لگ بھگ 6 سے 7 نوٹ بک بنائی جا سکتی ہے یدی اسے ریٹیل میں بیچے تو 15 روپے پرتی پیس بکتا ہے ایک نوٹ بک بنانے میں کل لاغت 11 روپے کی پڑتی ہے ہولسیل میں اسی طرح کی نوٹ بک کی قیمت 12 سے 13 روپے کی ہوتی ہے اس طرح سے ہولسیل میں پرتیک نوٹ بک میں 2 روپے کا لاب کمائی جا سکتا ہے اس کے لیے تین مشینوں کی آوشکتہ ہوتی ہے پینپ مشین، ایج سکوائر مشین، کٹنگ مشین یہ مشینیں 4 کلو وارٹ بجلی لیتی ہیں اور اسے گھریلو بجلی سے بھی چلایا جا سکتا ہے ان مشینوں کی کل کیمت 5,5 لاک سے 6 لاک کے بیچ میں ہوتی ہے اگر آپ یہ مشینیں کریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ڈسکرپشن باکس میں ویب سائٹ کا لنک دیکھ سکتے ہیں نوٹ بکس بنانے کی پرکریہ بہت ہی سرل ہے جدی ایک بار اس کی مشینری سمجھ لی جائے تو بہت آسانی سے نوٹ بک بنائی جا سکتی ہے سب سے پہلے شیل کو جو کواپی کے لیے کور کا کام کرتا ہے اسے اچھے سے اس طرح موڑیں کہ وہ کواپی کے انسار کور کے اکار میں آ جائے اس کے بعد اس میں جتنے پننے کی کواپی بننی ہو اتنے کاغذ کو بھی موڑ کر اس کے اندر ڈال دیں اس کے بعد پننگ کی پرکریہ شروع ہوتی ہے اس پرکریہ میں ان کور اور اس کے اندر ڈالے گئے دستا کاغذ کو پن کرنا ہوتا ہے اس کے لیے فولڈ کیے گئے دستا کو پننگ مشین کی سہایتہ سے پن کرنا ہوتا ہے پننگ مشین کی سہایتہ سے یہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے تک پشچاک اسے ایچ سکوائر مشین پر لے جا کر اس کی فنشنگ کرنی ہوتی ہے فنشنگ یعنی کور سے بہار نکلنے اترک پننے آدھی کی چھٹائی وغارہ فنشنگ کے بعد نوٹ بک پوری طرح سکوائر میں ہو جاتی ہے اس سکوائر مشین میں پہلے اس کے پننگ کستان اچھے اکار میں آ جاتا ہے اس کے بعد اس کی کٹنگ کی جاتی ہے پہلے بنے ہوئے کوپی کو سامنے سے کاٹیں اور اس کے بعد آوشکتہ ہو تو بیٹ سے کاٹ کے دو بھاگوں میں باٹ دیں پننگ کی اگر چھیتر کے علاوہ سامنے کے تین بھاگوں کو کاٹنا ہوتا ہے اس طرح کچھ ہی سمیں میں نوٹ بک بند کے بکنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں موسیقی 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 کوپی بن کے تیار ہو جانے پر اسے اوشکتہ انسار پیک کرنا پڑتا ہے یدی پیکنگ کی بات کی جائے تو اسے ہولسیل اتھوہ ریٹیل کے روپ میں پیک کیا جا سکتا ہے ہولسیل میں پیک کرنے کے لئے بڑے پیکٹس بنائے جا سکتے ہیں بڑے بڑے بیکس میں ڈیلر کو اوشکتہ کے انسار کوپی پیک کیا جا سکتا ہے یدی ریٹیل میں اپنا برین سیدھے سیدھے اتارنا چاہتے ہیں تو اس کے پرتی ٹاکٹ سکس کوپی کا پیک بنائیں اور ویبین سٹیشنری دکانوں پر جائیے اور ان کو اپنی کوپیوں کے ریٹس بتا کر آپ اپنی کوپیاں بیچ سکتے ہیں تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کی اس سے کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے اس میں ٹوٹل کوس لگے گا ایک کیجی پروڈکشن کرنے کے لئے جس میں ففٹی سکس کا پیپر ہوگا چار روپے کا لیور خرچ اور الیکٹریسٹی اور آٹھ روپے کا آپ کا کوپی کے اوپر لگنے والا گتہ اس کا خرچ ہوگا تو 68 روپے آپ کو ٹوٹل پروڈکشن میں انویسٹ ہو جاتا ہے جس کا سیلنگ پرائز 85 پر کیجی ہے یعنی ایک کیجی اگر آپ سیل کرتے ہیں تو پچاس روپے میں سیل ہوتا ہے تو پروفٹ ایک کیجی پہ ہوگا ستارہ روپے پر آپ کو ایک کیجی کا پروفٹ ہوگا اور آپ اس شوٹے مشین سے جس کا کور ساڑھے پانچ لاکھ یا چھ لاکھ ہے اس سے آپ پچاس کیجی پر آٹھ پروڈکشن کر سکتے ہیں ویسے تو ستر کیجی ہوتا ہے لیکن مان لیجیے پچاس کیجی آپ ایک گھنٹہ میں کریں گے تو ٹوٹل پروڈکشن آپ آٹھ گھنٹے میں کریں گے تو لگ بک چار سو کیجی تو ٹوٹل پروفٹ ایک دن میں ایک دن میں چار سو ملٹی پلائے بیس دانہ اس ایک دن میں پروفٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس طرح سے تیس دن کام کرتے ہیں تو آرام سے 30 ملٹی پلائے بیس سکسٹی ایک ہنڈرڈ اس ایک دن میں پروڈکشن ہو جاتا ہے مان لے کی چالیس ہزار ادھر ایکسچینج ہو جاتا ہے تب بھی آپ مہینے میں دو لاکھ روپے ان کر پائیں گے دوستو چلو اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کی مارکیٹنگ کیسے کریں دوستو آپ اس کا مارکیٹنگ ایسے کریں آپ اپنے نزدیک جتنے بھی ہول سیلر ہیں ان کو یا اپنے ایریا سے باہر جا کر ہول سیلر سے کونٹیکٹ کیجئے اور ان کو اپنا پروڈکٹ سیل کیجئے بک سیلر جو نوٹ بک سیل کرتے ہیں ان کو دیجئے جنرل سٹور میں دیجئے گرانہ سٹور جو بھی لوگ نوٹ بک سیل کرتے ہیں ان سب کو دیجئے اور یہاں آپ اس پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے سٹاف رکھ لیجئے دوستو آپ چاہے تو انڈیا مارٹ ٹریڈ انڈیا جیسے سائٹ میں ریجسٹر کر کے آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو اس ویڈیو کے بارے میں آپ ہمارے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے مدد کرنے کے لیے ہمیشہ ہی تیار ہیں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں موسیقی